بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس اٹھارہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بولیٹڈ میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں دیپالپور سے خبر شامل کریں گے چوہدری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق اپی کا تحاصل صدر دیپالپور میاں نئی محمد بھٹا آرائن کی قیادت میں گزشتہ روز تحصیل بھر کی منسپل کمیٹیوں دیپالپور منسپل کمیٹی حویلی لکھا منسپل کمیٹی بصیرپور منسپل کمیٹی منڈی احمد آباد منسپل کمیٹی حجرہ شامکی منسپل کمیٹی کے تمام ملازمینے مکمل اتحاد و اتفاق اور یک جہدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشترکہ طور پر اپنے مطالبات کے حق میں مذکورہ منسپل کمیٹیوں کے دفاتر کی طالبندی کر کے حکومت کے خلاف اپنے مطالبات کے حق میں شدید احتجاج اور ناربازی کی اپنے مطالبات پورے ہونے تک مذکورہ منسپل کمیٹیوں کے دفاتر کو مستقل طور پر مکمل طالبندی اور اپنے احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ اعلان کر دیا دیپالپور تحصیل ہیڈکوارٹر کی منسپل کمیٹی کے تمام دفاتر کے اپیکا کے تحصیل صدر میاں نئی محمد بھرٹا اتفاق لیبر اور پاکستان ڈپلومہ انجینئر فاؤنڈیشن صدر چودری طاہر محمود کی قیادت میں گزشتہ روز مکمل طالبندی کے بعد دیپالپور منسپل کمیٹی کے تمام ملازمین نے مکمل اتحاد و اتفاق اور یقچہتی کے ساتھ بھرپور احتجاج کے ساتھ اپنے مطالبات کے حق میں حکومت کے خلاف زبردست ناربازی کی دیپالپور منسپل کمیٹی کے سینکڑو احتجاج جی ملازمین سے اپیکا تحصیل دیپالپور کے صدر میاں نئی محمد بھٹا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت حالیہ وفاقی بجٹ میں وفاقی ملازمین کی تنخواہوں اور ہولڈروں کی پینشن میڈیکل ہاؤس فنڈز میں خاطرخواہ اضافہ اور دیگر مارات کا اعلان کیا جبکہ صبح پنجاب کی حکومت پنجاب نے اپنے حالیہ صبح بجٹ میں صبح پنجاب ہر کے سرکاری ملازمین کے ساتھ سو تیلہ نام سلوک کی اختیار کیا پنجاب ہر کے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں پینشن ہولڈروں کی پینشن میڈیکل ہاؤس فنڈرز اور دیگر مارات میں خاطرخواہ اضافہ نہ کر کے ان کے موں میں سیرے کی مثال پیش کی ہے جبکہ وفاقی اور پنجاب ملازمین کے درمیان بنیادی تنخواہوں پینشن ہولڈرز اور پینشن میڈیکل ہاؤس فنڈرز پر دیگر مارات میں ملازمانہ تفریق پیدا کرنے کی بدترین مثال قائم کی جبکہ سلطنت پاکستان کے گریڈ ایج سے لے کر باعث گریڈ تک کسی وفاقی یا صوبے کا عالی آفسر یا ویروکریڈ سے ہوئی یا ملکی پارلیمنٹ کے عوامی نمائندے ثبت اور پبلک سرونٹ وفاقی اور صوبائی خوزانوں سے تنخواہیں اور دیگر مارات حاصل کرتے ہیں جبکہ سبا پنجاب کے بلدیاتی اداروں کے تمام ملازمین بیشو بروز ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں تو پھر صوبہ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ تو تعلانہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے محرم الحرام نے امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے جامعہ سیکیورٹی پلان ترتیب زہد نواز مروت ڈی پیو شکوپورا محرم الحرام میں تمام مجالسوں اور جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کریں گے منوان ڈی پیو شکوپورا کی حداد پر عمل درامت کیا جائے گا سمر آباس ٹوگر ایسے چھو تھانا ایڈوین تحریر و احتمام سابزادہ ریاض اکبر معصومی محرم الحرام امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے اور تمام مصالق کے درمیان باہمی اتحاد و اتفاق کو فروق دینے کے لیے تمام مامور پر اتفاق ہوگا ڈی سی شکوپورا سرما تیمور ڈی پیو شکوپورا صاحب نواز مروت اور تمام مصالق علماء کرام سے ون ٹو ان ملاقات مشترکہ اجلاس میں رواداری پر بھی زور جبکہ دوسری جانب تھانا ایڈوین کے ایسے چھو سمر آباس ٹوگر بھی خاص سے متحرک اور چکر نیر نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل ذرائع بلاغ آن لائن نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تھانا ایڈوین کی حدود میں روزانہ کی بنیاد پر چھ مجالس منقت ہوں گی اور یہ اشرا محرم الحرام میں جاری رہے گا تمام مجالس اور جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی فرہم کرنے کے لئے ڈی پیو شکو پرازاہید نواز مروتی خصوصی حداد پر جامعہ حکمت عملی تیار کر لی گئی ازاداروں اور سائرین کو بہتری اور سیکیورٹی فرہم کریں جن مقامات پر مجالے سے منقض ہوں گی ان کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جائے گا اس نگرانی میں خود کروں گا اکارا سے ڈاکٹر محمد ناصر کی ریکورٹ کے مطابق صدر اپیکا ریونیو ڈیپارٹمنٹ سید گوہر آباز سیدی کی قیادت نے ڈی سی آفیس کے ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج جیر جاری ملازمین کی جانب سے ہر تال کر کے دھرنا دے دیا گیا احتجاج میں ڈیپی کمیشنر آفیس کے ملازمین پٹواری کانگو کی شرکت ملازمین کی حکومت کے خلاف شدید ناربازی حکومت نے مطالبات نامانے تو پھر پنچاب بھر میں دم آدم مستقل اندر ہوگا سید گوہر آباز سیدی مطالبات منصور نہ ہونے تک احتجاج جاری رہے گا سیلے سیکیٹری آباز چوہدری نیمال غانی حکومت ہوش کے ناخن لے ہمارے سارے مطالبات منصور کریں اور سید گوہر آباز سیدی سیلے صدر خبر شامل کرتے ہیں اٹک سیبرار حسین کی ریپورٹ کے مطابق سیٹی ڈسٹرکل پولیس آفیسر دکٹر سردار غیاسکل خانکار دی سی اٹک راوات فرسہ کے ہمراہ محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کے اجازے کے لیے پنٹ گیب ملوہ والی اور جنڈ میں جلوس کے روٹس کا وزٹ ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک دکٹر سردار غیاسکل خان نے ڈیپٹی کمیشنر اٹک راوات فرسہ کے ہمراہ محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کے اجازے کے لیے پنٹ گیب ملوہ والی اور جنڈ میں جلوس کے روٹس کا وزر کیا مطلقہ سٹی پیوز ایسے چوز کو جلوس کے انتظامات کے مطلعے کی حکمات جاری کیے ڈی پیو اٹک ڈاکٹر سردار گیاس کل خان نے کہا کہ جلوس کے روٹس میں آنے والی تمام دکانات مکانات اور خالی جگہ مکمل طور پر چکی جا رہی ہیں جلوس کے راستے میں تمام چھتوں پر الیٹ سنائپر سائنات کیا جائیں گے جلوس کے راستے میں آنے والی تمام گلیوں کو کناتوں خاردار تاروں اور بیارز کے ذریعے مکمل طور پر بند کیا جائے گا پولیس کی الیٹ افسران تائنات کیا جائیں گے ہم ڈسپوزل سکوارڈ کے ذریعے جلوس اور مجالس کے تمام راستوں کو چیک کروایا جا رہا ہے اٹک پولیس عوام کی حفاظت کے مقدس ذمہ داری کو ہر حال نہیں نبھائے گی اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ایم ایس اٹھارا نیوز